موسیقی انتقام قسط نمبر ایک سو چوراسی آزم آزم رک جاؤ بیٹا بہت شرارتی ہو گئے آپ نیلی کھل کھلا کر ہستے آزم کی پیچھیں آوازیں دیتے ہوئے جا رہی تھی اور وہ شرارت میں مزید تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا بس پکڑے گئے بچوں اب نہیں بھاگ سکتے آخر کا نیلی نے اسے جا لیا اور اس کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گود میں اٹھا لیا وہ وہ گود میں آنے کے بعد اس سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی وہ انگلی سے ایک سمت اشارہ کرنے لگا نیلی نے دیکھا وہاں ایک پاپ کان کا سٹال تھا جہاں سے کئی بچے بھی پاپ کان لے رہے تھے ٹھیک ہے چلو دلاتے ہیں آپ کو وہ اسی لیوئی سٹال کی طرف چلی گئی وہ لوگ اس وقت ایک پبلک پارک میں آئے ہوئے تھے سجل کے اسپتال سے دسچارج ہونے کے بعد آج پہلی بار آزم کو گھومانے کے بہانے باہر نکالا گیا تھا ورنہ اب سے پہلے تو بس اسپتال و قیامگاہ کے درمیانی چکر لگتے رہے تھے چلو آؤں اب آپ کی ماما کے پاس چلتے ہیں اتنی دیر سے وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں پاپ کار لینے کے بعد وہ آزم کو لیے پارک اس کوشی میں پہنچ گئی جہاں سجل ایک ویلچئر پر بیٹھی ہوئی تھی ہاں اب وہ ویلچئر پر تھی وہ نازوک آپریشن جس میں اس کی جان چلی جانے کا اندیشہ تھا اس کی جان تو بخش گیا تھا لیکن نیچلے دھڑکی معذوری ہمیشہ کیلئے مقدر ہو گئی تھی البتہ وہ حال جو آپریشن سے پہلے ہی ناکارہ ہو چکا تھا اس کے سلسلے میں ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ وہ دعاں اور فیزیو تھرابی کی مدد سے حرکت کرنے کے قابل ہو جائے گا کیا سوچتے ہیں آپ وسط جب کے قریب پہنچے تو اسے اپنے آپ میں گم پا کر نیدنے سے متوجہ کرنے کے لئے پوچھا بس یوں ہی تمہارے اور آزم کے بارے میں سوچتے ہی تھی تمہارا ہماری زن کی مانا ہمارے لئے ایک نیمت ثابت ہوا ہے آزم تمہارے ساتھ اتنا معنوس ہو گیا ہے کہ مجھ اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنے بیٹے کی ضرورت خواہشیں پوری نہیں کر سکتی تم کسی ماں کی طرح ہی قدم قدم پر اس کے ساتھ موجود ہوتی ہو سج کہوں تو اب یہ مجھ سے زیادہ تم سے معنوس ہو گیا ہے سجل نے پاپ کان کھانے میں مگن آزم پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالتے ہو اسے جواب دیا ماں کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ تو کوئی بھی تنخواہ در ملازمہ کر سکتی ہے نیدی نے بے پروائیسس کی بات کا جواب دیا حضور مت بولو ملازمہ خدمت بے شک کر سکتی ہے لیکن اتنی محبت نہیں کر سکتی جیتے تم آزم سے کرتی ہو تمہارے ہونے سے میری معذوری و بیبسی کا احساس مان پڑ جاتا ہے اس بار سجل کے لیجے میں ہلکی سی یاسیت تھی اس نے اپنے معذوری کو بہت صبر کے ساتھ قبول کیا تھا اور اب پورے وقار کے ساتھ خود کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایک چلتے پھرتے انسان کے لیے ویلچر پر آبیٹنا معمولی صدمہ تو نہیں تھا جس پر وہ اداس بھی نہ ہوتا آپ اداس اور فکر من نہ ہوں میں جب تک ممکن ہوا آزم کا اسی طرح خیال رکھوں گی میں نے اسے جنم تو نہیں دیا لیکن مجھے رکھتا ہے کہ اگر میری کوئی اولاد ہوتی تو مجھے اس سے زیادہ پیاری نہ ہوتی جتنا مجھے آزم پیارا ہے سجل کی اداسی نے اس سے اعتراف کروایا اب وہ آزم کو ایک بینچ پر بٹھا کر خود بیس کی قریبی بیٹھ گئی تھی وہ پواپ کارن کے ساتھ ساتھ پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر بھی خوب نتفندوز ہو رہا تھا میں نے تمہاری آنکھوں میں آزم کیلئے ممتع کی جذبات دیکھے ہیں اس لیے میری خواہش ہے کہ میں رہوں نہ رہوں تم ضرور میرے بیٹے کے پاس موجود رہو سجل کی اتنے اسرانے سے تھوڑا سا چھکا دیا اور اسے محسوس ہوا کہ سجل اسے کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتی ہے مجھے عددہ سائی نے اپنے خواہش اور تمہارے انکار دونوں کے بارے میں بتایا تھا میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار میں تم سے بات کر کے دیکھ لوں ہو سکتا ہے تم عددہ سائی کی خلوص سے نہ سہی میری بے برسی ہی سے متاثر ہو کر ہا کر دو سجل نیلی کو اس کے الفاظیں تکلیف دی تو بے ساختہ اسے ٹوپ بیٹھی غلط نہیں کہہ رہی ہوں نیلی تمہاری موجودگی مجھے اپنے بیٹے کی خوشی اور اچھی تعلیم و تربیت کے لیے لازم و ملزوم محسوس ہوتی ہے تم اسے میری خودغرضی کہہ کر عددہ سائی کی خواہش پوری ہونے میں مجھے اپنا بھی بھلا دکھائی دیتا ہے لیکن میں اس لیکن سے آگے کی سارے باتوں کا مجھے علم ہے ٹھیک ہے تم مومی سے محبت کرتی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے کبھی بھلا نہیں سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی تمہیں ایسا کرنے کا کہہ بھی نہیں رہا لیکن یہ تو تہہ نیک ہے مرنے والوں کے ساتھ مرنے نہیں جاتا اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے جو زندہ ہیں سجل جو کہہ رہی تھی اس نے وہ خود کر کے دکھایا تھا معظم کے بعد فیصل سے شادی کا فیصلہ صرف اور صرف عالم کی خاطر کیا تھا اس نے اور یہ بات کے دوسری طرف سے اس رشتے کو نبھانے کی نیت ہی نہیں تھی آزم کا تمہیں ایسے بھی ساری زندگی خیال رکھ سکتی ہوں وہ سجل کے ساتھ اس لبو لہجے میں نہیں بول پا رہی تھی جس میں عالم سے پیش آئی تھی لیکن ہم تمہیں ایک حیثیت دینا چاہتے ہیں ایسی حیثیت جس میں تمہاری خوشوں کی بھی زمانت ہو میرے عددہ سائی بہت نیک دین انسان ہے نیلی میں ان کی بہن بن کر نہیں بلکہ تمہاری دوست بن کر تمہیں مشرعہ دے رہی ہی ہوں کہ ایسے شخص کو رد نہ کرو دل کے تو ماظبائی بھی بہت اچھے ہیں اگر وہ واپس آ جائیں تو کیا آپ انہیں قبول کر لیں گی نیلی نے جواباً اس سے ایک ایسا سوال کا ڈالا جس پر وہ ایک پل کے لیے سرناٹے میں آگئے پھر سنبھل کر بولی اگر میں اس ویل جے پر نہ بیٹھے ہوتی تو ان کا ساتھ میرے لیے باعث سے فخر ہوتا لیکن اب اس ادھرے وجود کے ساتھ میں ایک بوجھ کی سوا کچھ نہیں ہوں محبت کرنے والے محبوب کا بوجھ بھی خوشی سے اٹھاتے ہیں میں نے مومی کو اس دور میں سمالا تھا جب وہ بلکل محظور ہو کر بستر پر لیٹ گیا تھا ایسا ہے تو میں بھی تمہارے ماظبائی کی محبت کو آزما کر دیکھ لوں گی لیکن ابھی تو تم اپنی بات کرو کہ تمہیں آزم کے محمودان قبول ہے یا نہیں ماظب کے ذکر نے اگرچہ اسے اداس کر دیا تھا لیکن لہجے کو بشاش رکھ کر ہی نیلی سے مخاطب تھی آپ کا اتنا اسرار ہے وہاں آیا تھا اچانک مداخلت کی تو اسے اس کی موجودگی کے علم ہوا اور بینیازی کی جگہ ایک مدھم شرمیلی سے مسکراہت نے لے لی اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ رادہ دیوی ہیں اس نے کچھ دیر دھولے بے بالکل سادہ چہرے عام سہر سٹائر اور سفید کنویش شلوار پر سفید زبٹا لی عورت کو جانچی نظر سے دیکھا اور بالاخر خود کو اس سے مخاطب ہونے سے روپ نہ سکی کون یقین کر سکتا تھا کہ چہرے پر حزن لیے یہ بے وال جیسے ہلی والی عورت بھارت کی ٹاپ ایکٹرس تھی جو سولت اور کیا بتی سنگار کے لوگوں کی سکرین پر تھرکتی دکھائی دیتی تھی تو تماش بھی جھوم اٹھتے تھے سیٹیوں تالی اور ناروں کا شور ایسا اٹھتا تھا کہ لگتا تھا کہ سینما کی چھت ہو جائے گی وہ علمی اداکاری کرتی تھی تو تماش شائیوں کی آہوں اور سسکوں سے ساری فضا ہی غمزدہ ہو جاتی تھی اس کے ایکشن سین لہو کو گرما دیتے تھے اس کے صرف نام کے ساتھ دیوی نہیں لگا ہوا تھا اس کے چاہنے والے اسے دیوی کی طرح پوچھتے تھے سوری آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس نے اتنی رکھائی سے جواب دیا کہ سونیا کے یقین متزلدر ہونے لگا میں سونیا ہوں ماز کی دوست وہ تھوڑ دیر اس کا چیرہ دیکھتی رہی بے شک وہ اس وقت سکین کے مقابلے میں بہت مختلف دکھائے دے رہی تھی لیکن اسے بھی اپنے یاداش پر ناز تھا اس تھی اسے اپنی طرح متوجہ کرنے کی ایک اور کوشش کی یہ کوشش نتیجہ خیر ثابت ہوئی اور رادہ دیوی جس نے ابھی تک اس کے طرح نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا چونکر اس کی جانب متوجہ ہوئی میں تمہیں دیکھ کر بیک وقت حیرت و خوشی محسوس کر رہی ہوں رادہ کے آنکھوں میں شناسائی کی رمک تھی مانا جانا لگا رہتا ہے اس کا لہجہ ایک ایسے انسان کا لہجہ تھا جس کی دنیا میں دلچسپی ختم ہو چکی ہو اور جس کے لئے لوگوں سے بات کرنا بھی ایک بوجھ ہو میں تمہاری یہاں موجودگی پر حیران نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ تم بھارت کی ٹاپ ایکٹرس ہو اور تمہارے انٹرنیشنل سفر ایک معمول کی بات ہے میں حیران اس بات پر ہوں کہ تم ان سارے لوازمات کے بغیر کی ہوں جو تمہارے پروفیشنل کا لازمی حصہ ہیں سونی نے اس کے لئے جے کا برا مانے بغیر سادگی سے وضاحت دی اور خوشی خوشی کیا کیا کارن ہے وہاں لئے جے میں اب بھی وہی رکھائی تھی وہ بس ایسے ہی سونی ہستی وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کا دل کسی ٹینیجر لڑکی کی طرح جذباتی قیفت کے شکار ہے جسے محبوب کو چھوڑ کر آنے والی ہوا بھی پیارے لگتی ہے رادہ دیوی وہ ہستی تھی جس نے سادگی قیدت میں ایک ایسے وقت میں ماز کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جب اس پر سارے راستے تنگ ہو گئے تھے اور یہ پناہ صرف ایک چھت مہیا کر دینے کی حد تک نہیں تھی وہاں ماز کو نہ صرف ہر ممکنہ سہولت حاصل تھی بلکہ رادہ نے خود کو خطر میں ڈال کر اس کی خاطر بہت کچھ کیا تھا اس کو پہنچنے پر نقصان کا بھی سونیا کو علم تھا ویسے تم سے مل کر تو ایک دنیا خوش ہوتی ہے بلکہ ملنا تو بہت بڑا احزاز ہے تمہارے فینس تو تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے ہوں گے وہ ایک حقیقت بیان کر رہی تھی لیکن تم تو میری فین نہیں ہو رادہ نے بھی ایک بڑی حقیقت سے اس کے سامنے رکھ دی سونیا ایک پل کے لیے ششتر ہوئی پھر زور سے ہنستی مطلب صرف حسن نہیں ہے تمہارے پاس ذہن بھی خوب ہو صرف حسن کبھی کامیابی کی زبانت نہیں ہوتا حسین عورت کے بعد تھوڑا سا دماغ اور کھوٹیلٹ بھی ہونا چاہیے تب بھی وہ اپنے حسن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے وہ روکے اور سپارٹ لیجے میں بول رہی تھی لیکن یہ بھی غنیمت تھا کہ اس کی طرف سے جواب تو آ رہا تھا بیل سیٹ سونے سے اتفاق کیا حسین تو تم بھی کم نہیں ہو رادہ نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دنے والے سراپا کو گہری نظر سے دیکھا جو حسن آپ کی من پسند ہستی کی نظروں کو نہ بان سکے وہ حسن کس کام کا اس کے دل کا درد زبان پر آ گیا اس کا عموما جن لوگوں سے واسطہ رہتا تھا ان کے سامنے پر دلی کیفت بیان کرنا یا تو ممکن نہیں تھا یا اسے مایوب لگتا تھا اس لیے نہ جانے کیسے ایک ایسی ہستی کے سامنے زبان کھل گئی تھی جس سے بظاہر تعلقی نہیں تھا حسن من پسند ہستی کی نظروں کو باندھ بھی لے جس کے نصیب میں ہجر لکھا ہو وہ محروم ہی رہتا ہے اس کے رجع کی کرلاہٹ نے سونیہ کے دل کو جگڑ لیا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اسے بے ساختہ ہی رادہ کا ہاتھ تھام کر ہم دردی سے پوچھا مرے سے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے رادہ کہہ کر تمزیہ ہنسی مطلب سونیہ نے اس سے پوچھا اور پھر خود ہی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا کالے خان اسے رادہ اور کالے خان کے درمیان موجود عجیب سا تعلق یاد آگیا وہ جس نے رادہ کو اتنے دیوانگی سے پوجھا تھا کہ عام سے رادہ دیوی کو سچ مجھ کی دیوی بنا دیا تھا وہ نہیں رہا تو رادہ کیسے رادہ دیوی رہتی اسے تو اپنا سنگھاسن چھوڑنا ہی تھا جو کہہ گئی تھی اس نے سونے کے پوری وجود کو سن کر ڈالا اس نے اگر خود میں عشق نہ چکھی ہوتی تو وہ شاید رادہ کے جذبات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی لیکن اب وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ایک طاقتور ترین جذبہ ایسا ہے جو انسان کو اپنا سب کچھ دعو پر لگا دینے کے لئے رازی کر لیتا ہے وہ اپنے ماں سے باغی ہو گئی تھی اس نے وہ سارے اہد توڑ دیئے تھے جن سے اسے کم سنی میں باندھا گیا تھا وہ اس تربیت کو فراموش کر چکی تھی جو اسے اسرائیل کی خدمت کے لئے برسو دی گئی تھی تو پھر رادہ دیوی کا اپنے سنگھاسن کو ٹھوکر مار دینا بھلا کہہ سے ترکتا تھا وہ اس کے مقابلے میں تو خاصی آزاد عورت تھی اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی تھی دنیا اس کی شکل و صورت کو دیکھتی تھی وہ خود بھی میرے اور اپنے بیچ شکل کے فرق کو لے کر ڈرتا تھا اور اس کے ڈرنے مجھے کبھی دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کرنے دیا تھا اسے لگتا تھا کہ میری محبت صرف ایک عام جذباتیت یا پھر احسان مندی ہے اسے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ محبت رادہ کے ساتھ پل کر جوان ہوئی ہے اور خونی کی طرح اس کی رگوے میں دوڑتی پھرتی ہے تمہیں بتاؤ خون کو رگوے سے نکال کر بھلا کوئی جیا ہے اس نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ سونے سے سوال کیا سونیا جواب نہیں دے سکی اس سے بھی یقینہ جواب درکار نہیں تھا وہ تو بس اس کے اندر کا سچ تھا جو زبان پر آ گیا تھا رادہ دیوی نے فیلم دنیا سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی یہ خبر تو بھارت کے ہر نیوز پیپر اور نیوز چینل نے دی تھی لیکن رادہ دیوی جیتے جی مر گئی اس کی کسی کو خبر نہ ہو سکی وہ تو اس سمیں موت کا اعلان کرتے ہیں جب یہ مٹی کا ڈھیر شریر انسانوں کے بوجھ سے آزاد ہوتا ہے وہ اپنے اندر کی گھٹن باہر لا رہی تھی اور سونے کے پاس اس کے ہاتھوں کو تھام کر خاموش دلاسہ دینے کے سوا کوئی حل نہیں تھا بعض زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے لیے ان پر مرہم رکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے فیلم انڈریسٹری نے بہت سی شورت اور پیسہ دیا لیکن میرے مند کی خوشی تو اس کی خوشی میں تھی میں اس کے لیے اس کی خوشی لناشتی تھی گاتی تھی سنگار کرتی تھی اب وہ نہیں رہا تو پھر میں سب کچھ کیوں کروں جو تو بس اس انسار میں اپنے دن پورے کرنے ہیں تاکہ وہاں وہاں آسمانوں میں اس سے مل سکوں وہ اس انتہا پر تھی جہاں محبوب سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا سونیا کوئی اس کی بھری جبانی پر ترس آنے لگا اور سمجھانے کے انداز میں بولی ماننا تمہارا غم بہت بڑا ہے لیکن جب تک سانسیں ہیں جینا تو پڑتا ہے تو کیا یہ مناسب نہیں کہ کسی بہتر ڈھنگ سے جیا جائے بھگوان کے واسطے مجھے کوئی نصیت نہ کرنا میں ان نصیتوں سے گھبرا کر انڈیا سے بھاگ رہی ہوں رہدہ نے فورنے سے ٹوک دیا میں نے بہت کوشش کی کہ انڈیا میں ہی چھپ کر گمنامی کی زنگی جی سکوں لیکن یہاں آئے دن کوئی نہ کھوج لگاتا مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور مجھے سمجھانے لگتا ہے کہ اپنے کیریر کی پیک پر فیلم ڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ میری بہت بڑی نادانی ہے میں ایسے سارے لوگوں سے بچنے کے انڈیا سے بھاگ رہی ہوں اس کے لیے جے میں ہلکہ سا چلچڑا پندر آیا تھا لیکن میں تمہیں فیلم ڈسٹری دوبارہ جوائن کرنے کا مشورہ نہیں دے رہی ہوں میں تمہاری زنگی کو ڈھنگ سے جینے کا مشورہ دے رہی ہوں زنگی کو خود پر بوجھ بنانے کے بجائے اگر دوسروں کا بوجھ اٹھانے والی بن جاؤگی تو تمہارا امتحان تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اس کے نرمی سے دیئے گے جواب نے رادہ کو توجہ دینے پر مجبور کر دیا کیا کہنا چاہتی ہو بہت کمائے ہیں نا تم نے فیلم ڈسٹری سے تو اب یہ کمائے انہیں لوٹا دو جانے کہاں کہاں سے بچت کر کے فیلم گرے ٹکٹ خریدتے ہیں اور در حقیقت جن کے دم پر یہ ملین بلینز کی انڈسٹری کھڑی ہے غربت کے مارے ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو تمہارے دیس میں جن کی واحد تفریح فیلم دیکھنا ہے لیکن جو زندگی کی بنیادی اصولتوں سے محلوم ہیں کچھ کر ڈالو ان لوگوں کے لیے تمہارا سفر آسان ہو جائے گا اس نے حیران سے رادہ دیوی کے سامنے اپنے بات کی وضاحت کی اور سیڑ چھوڑ کر اٹھڑی ہوئے ہو سکے تو مجھے ان سارے لوگوں کو معاف کر دینا جو ایک ایسی جنگ کے سپاہی ہیں جو ہم پر زبردستی مسلط کی گئی ہے اور ہماری خاتب تم بھی جس کی زد میں آگئی ہو رادہ کے کندے کو ایسی سے چھو کر اس نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چل پڑی اس کی فلائٹ کا اعلان ہو رہا تھا